آپ جب کسی اور کا رزق اپنے رزق کے ساتھ جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا اپنے کام میں اللہ کا حصہ ضرور ڈالیں سنف نازق نے ہر معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اسی طرح ہمارے ملتان کی ایک بزنس منٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں آج جی میں ان سے بات کرنا چاہوں گا سالیہ حسن سے ملتان میں انہیں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے زکریہ موٹرز کے نام سے مزید ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے در یہ پوچھا جاؤں گا زکریہ موٹرز کے نام سے آپ نے آغاز کیا اس بزنس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے کیسے خیال آیا اس کی طرف آنے کا کیونکہ عورتوں تو بڑی نازق ہوتی ہیں وہ بڑی حساس کام کرتی ہیں یہ تو بڑا ٹاف ٹائم ہوتا ہے اس کام میں تو کیسے منیج کرتے ہیں کیسے آپ نے شروع کیا یہ سب سے پہلے زکریہ کے نام پر میں نے اپنے جتنا بھی میرا بزنس ہے اور بھی جو میں کام کرتی ہوں زکریہ ہی کے نام پر بہاودین زکریہ کے نام پر میں نے رکھا میں ایک صوفی لائن کو فالو کرتی ہوں تو اس چکر میں میں نے نام زکریہ رکھا جہاں تک اس کے شروع کرنے کی بات ہے یہ میرے فادر نے ایک مجھے اپورچنیٹی دی اور اس اپورچنیٹی کو میں نے گراب کر لیا ہمارا یہ فیملی بزنس ہے میرے بھائی بھی یہی کام کرتے ہیں دو چھوٹے بھائی ہیں میرے میں بڑی ہوں سب سے اور میرے فادر بھی یہی کام کرتے ہیں تو کیونکہ یہ فیملی بزنس تھا میں نے اپنے فادر کو ہمیشہ کرتے دیکھا اور مجھے چیلنجنگ لگا میری یہ پرسنالیٹی کا حصہ ہے کہ سیدھی سیدھی کچھ چیز ہو رہی ہوتی ہے تمہیں کام کرنا اس طرح انجوائی نہیں کرتی کسی چیز میں کوئی نئی چیز آپ نے کرنی ہے کوئی مسئلہ آ رہے ہوں اور اتفاق سے میری لائف بھی کافی ایڈونچرس ہے اسی وجہ سے تو مجھے یہ ایک اپورچونیٹی ملی تو اس لیے بس میں نے یہ سٹارٹ کر لیا اس فیلڈ کے اندر جو خاصتا تو موٹرز کا ہے یہ تو مردوں کا لیندین ہے تو اس میں کبھی خواتین بھی ہے اس میں آپ کے پاس آئیں اس کے موٹرز کی پرچیزنگ کے لیے جی بلکل میرے پاس مرد حضرات بھی آتے ہیں اور فیمیلز بھی آتی ہیں فیمیلز کو میں خود کیٹر کرتی ہوں اور مردوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے بلکل آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بڑے فلیٹ آرڈرز وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس میں میں انوالفڈ ہوتی ہوں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس میں بھی میں انوالفڈ ہوتی ہوں ادھر دن دیٹ الحمدللہ میں نے اچھی ٹیم رکھی گیا جو کہ اس کو کیٹر فور کر لیتی ہے تو مجھے کبھی اس چیز میں نہ کبھی کوئی خوف آیا نہ کسی کو بلکہ مجھے یہ اچھا لگا کہ ساؤت پنجاب میں جس طرح میں نے یہ کام شروع کیا تو مجھے سپورٹ اپنے علاقے سے بہت ملی ہمارے اردگرد کی میاں چننو کہ لیں لیا کہ لیں ملتان ہے مظفرگر ہے دنیا پور ہے رحمیار خان تک ہمارے پاس کافی سارے جتنے بھی لوگ ہیں تو لوگوں نے کافی سپورٹ کیا مجھے شروع شروع میں کچھ کنفیوز ہو جاتے تھے آ کر مجھے دیکھ کر بٹ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ادھر بیٹھی گیا ہے تو دیکھ انڈیڈ بیٹھ میں ہمارے ساؤت پنجاب کے خاص طرح ممردوں میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے میں تک خاصیت کہوں گا وہ جب عورتوں کے سامنے آتے ہیں یا کوئی بھی بات کرنے جائے کسی بھی فیلڈ میں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کبھی وہ ڈیل کرنے آئے ہوں گاڑی کی انہوں نے کہا جی جو آپ نے کہہ دیا بس کہہ دیا ٹھیک ہے اوکی ڈن کریں نہیں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ابھی تک تو نہیں ہوا ڈیل تو اب ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو گی ہے تو اب اس میں باوتاو والا سسٹم تو رہا نہیں بٹ یہ ہے اس چیز کے اوپر مجھے بہت خوشی ہے کہ جو بھی مرد حضرات آتے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہے وہ بات سنتے ہیں پہلے تو ان کو تھوڑی سی نا کنفیوزن ہوتی ہے کہ اب یہ بیٹھی دیا ہے پتہ نہیں یہ نیا پروڈکٹ ہے یہ سمجھا سکے گی کہ نہیں سمجھا سکے گی جب ایک دفعہ وہ میری بات سن لیتے ہیں وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ورکنگ کے بارے میں بھی پتہ ہے اس کو یہ بھی پتہ ہے اس کی سٹرینڈس ویکنسز کیا ہیں ہر چیز جب ان کے سامنے کھول کر رکھتی ہو تو ان کو خود ہی کانفیڈنس آ جاتا ہے اور وہ پھر اس میں کوئی بحث شہز کی بات نہیں رہتی ایک چیز دوسرا وہ ایک دم سے اس میں پیسے اتنے انواروڈ ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا آپ نے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے اس طرف آئی تو وہ بچوں کو پڑھانا تھا آپ بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہے مردوں سے خاص طور پر زیادہ تر اس فیلڈ میں مرد بھی آتے ہیں تو لینڈین کیسا رہتا ہے مردوں کے ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے ان کے ساتھ دیکھیں میرا ایٹیٹیوڈ سب کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے ایک سیدھی سی بات ہے جب آپ مرد ہزاد کے ساتھ ٹیل کر رہے ہیں تو ایک شرم حیاء کا انصر ہم لوگوں کے معاشرے کا حصہ ہے جو کہ خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی ہر چیز بری بھی نہیں ہے یہاں پر تو یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی خیال سے وہ مجھ سے بات کرتے ہیں میں بھی ایک ڈسٹنس کے ساتھ بات کرتی ہوں تو وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے جہاں تک خواتین ہیں تو ظاہر ہے ان کے ساتھ مزاگ بھی ہو جاتا ہے بر بندوں کے ساتھ جنرلی جتنی بھی ڈیلنگ ہوتی ہے وہ سیریس موڈ پر ہی جلتی ہے ہماری مشرقی لڑکیوں جو ہوتی ہیں خاص اور بڑی اسے ٹرک ہوتا ہے فیملی ہوتی ہے اسے کہہ دے جی کاروبار نہیں کرنا آپ نے گھر تک محدود رہنا ہے جب آپ نکلی ہیں تو آپ کو فیملی نے کتنا سپورٹ کیا اور باقی ہمارے اسے مواشرے کے اندر جو خواتین ہیں ان کے نام میسیج کہہ دینے چاہیں گے دیکھیں جب میں نکلی ہوں تو میں نکلی ہی اس سپورٹ کے اوپر ہوں میں نے اپنے پیرنٹس کو نے مجھے یہ دی تھی اپورچونیٹی میں نے آپ کو بتایا جو بیسک سپورٹ مجھے باہر سے آنی تھی وہ کہلیں گھر میں سے وہ مجھے میرے ہزبنٹ کی اور بچوں کی آنی تھی بکوز میں پڑھاتی بھی تھی وہ بھی ایک سسٹم تھا ایک دفعہ جو استاد بن گیا وہ ہمیشہ استاد ہی رہ جاتا ہے تو ٹیچرز میرے ساتھ ابھی تک ان کانٹیکٹ ہیں سٹوڈنٹس میرے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں تو وہ ایک سلسلہ کہلیں کہ چل رہا ہے میں نے آج تک کبھی ٹیوشنز وغیرہ نہیں پڑھائیں تو میرے سٹوڈنٹس بڑے ہو گئے ان کے بچے سکولز میں چلے گئے اب وہ مجھے اس لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ بتائیں سکول کونسا اچھا جا رہا ہے اب ہمارا بچہ اتنا ہے ہم نے اس کو ڈالنا ہے ہم نے آگے کورسز کرنا ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں میں اس میں بھی کوشش کرتے ہوں ان کی رہنمائی کروں اب جہاں تک رہ گیا کہ خواتین لڑکیاں پیرنٹس نہیں باہر نکلنے جاتے تو میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنی بچیوں کو پڑھائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اگر جب اس کی آپ شادی کر دیں گے آگے اس کی میاں کی مرضی ہے اس کی اپنی مرضی ہے اگر وہ باشعور ہوگی تو وہ آگے باشعور بچے بھی ہوں گے اس کے اگر اس کے اندر خود شعور نہیں ہوگا تو وہ اچھے بچے بھی نہیں پال سکتی ایک میاں پڑھا لکھا ہے اور ایک جاہل بیویا اس کا میچ بھی بہت ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آج کل یہ سسٹم چل رہا ہے کہ لوگوں میں پیشنس ختم ہو چکی ہے پڑھائی یہاں کے علاقے کہ لڑکیوں کو لوگ کرنے نہیں دیتے تو لڑکیاں سفر کرتی ہوں اور انڈ میں آپ اسی کو اپنا بود سمجھ کے خدا نہ خاصتہ اگر وہ گھر آ جائیں تو ان کی لائف بہت خوفناک ہو جاتی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پڑھی ہوئی ہوں علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تو آپ یہ دیکھیں اگر یہ برائی ہوتی تو کیا وہ ان سے نکاح کرتے یہ برائی نہیں ہے یہ ہمارے ذہنوں کا خلال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میرا سب کو یہ پیغام ہے کہ اپنی بیٹیوں پر ٹرسٹ کریں اور لڑکیوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ پلیز اپنے کیریکٹرز کو سٹرونگ رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا باندھ کر رکھیں ہر چیز کے ساتھ آپ پرنسپلڈ ہوں گی آپ کی کیریکٹر اچھا ہوگا آپ کی پرسنالیٹی سٹرونگ ہوگی تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو درائے دھمکائے اور آپ کسی سے پیچھے ہوں آپ میں طاقت ہوگی آگے جانے کی اور آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا ہم گاڑی سیل بھی کرتے ہیں اس کے لیوہ منٹیریس کے بھی کام ہے جہاں پر ہماری 3S ڈیلرشپ ہے اس میں ہم سپیر پارٹس بھی ہوتے ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور اس میں سروسز بھی ساری ہوتی ہیں اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہوتا ہے ہم لوگ کے پاس کیونکہ یہ برینڈ جو ہے ملیشن ہے ملیشنز خود اس پروسس کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں اور جب یہ ڈیلرشپ بنتی ہیں آپ آل اوور پاکستان دیکھیں گے کہ اس کا ایک ہی کورپرٹ آئیڈنٹیٹی ہے ایک ہی طریقے سے آپ کو نظر آتی ہیں یہ تو اس کا بھی ایک پورا میکنزم ہوتا ہے لیٹسٹ میکنزم کے ساتھ اپنے انجنز کے لحاظ سے اپنی ٹکنالوجی کے لحاظ سے ورکشاپ میں ساری فسیلٹیز اولیبل ہوتی ہیں تو ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کے کاروبار پر بھی اثر پڑا ہے بالکل آپ یہ دیکھیں کہ ستر فیصد تک کہلیں کہ کاروبار پر اثر پڑا ہے بکوز اب لوگ اپنی ضروریات پیدا کریں پوری کریں یا وہ ادھر ادھر کے شش کے پورے کریں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک جو نیسیسٹی ہے اس کے اوپر جانا ہی اکلمندی ہے لیکن جن کو کوئی چاہیے ہوتی ہے تو ہر رینج کی گاڑی ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہترین اپنی فیملی کے لیے کرے تو کوئی اگر انٹرسٹڈ ہو تو وہ پلیز ضرور آئیں ہم آپ کو ضرور اچھا گائیڈ کریں گے ملیشن گاڑی ہے پہلے اسلامیک کنٹری ہے جس نے کوئی پرادکٹ بنایا ہے آٹوموٹیوز میں تو یہ بینگ میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک امہ ہیں تو ہماری سپورٹ ہونی چاہیے ہر کسی کو اور ہمیں اپنے بھی لوگوں کو سپورٹ کرنی ہے باہر کو بھی ادھر ایڈجسٹ کرنی ہے اور اس ملک میں خوشحالی لے کر آنی ہے یہ الٹیمیٹ ہمارا گول ہونا چاہیے اپنی ایک دوسرے کی جیویں بھرنا نہیں اور خاص طرح پر اب تو خواتین بھی کافی ڈریونگ کر رہی ہیں یعنی کہ اپنے مردوں کے ساتھ تو آپ بتائیے ان کے لئے کون سی گاڑی سوٹیبل ہے جو گاڑی خواتین کے لئے فیدہ مند ہے دیکھیں خواتین کے لئے یہ ہے کہ وہ گاڑیوں کو چیک کریں ان کی باڈی ان کی چادر کتنی موٹی ہے تاکہ یہ اٹلیسٹ ہو کے لگے تو بہت بڑا ڈنٹ نہ آئے نمبر ایک وہ گاڑی لیں جس کے سپیر پارٹ سستے ہیں تو ہمارے پاس ساگا ہے ایک چھوٹی گاڑی ہے جو کہ کہلیں کہ ہیچ بیک جتنی بھی مارکٹ میں اس سے سستی ہے ہے بھی ڈگی والی گاڑی کہ آنے جانے کا بھی پرابلم نہیں ہے مضبوط گاڑی ہے تو ہمارے پاس اس وقت ریڈلی اویلیبل سٹاکس بھی اس کے اویلیبل ہیں تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ ریڈ کلر میں پہلے ہی بہت خواتین نے لیا میرے پاس بھی وہ ریڈ کلر میں ہے چھوٹی گاڑی ریڈ میں بڑی گاڑی گریے میں اور وہ میں خود ڈرائیو کرتی ہوں اپنی گاڑیاں میں ڈرائیور کے ہاتھ نہیں دیتی تو آپ نئی گاڑی ملتان میں آپ بتا رہے تھے لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی گاڑی ہے اچھا اب ہم الیکٹرک کارز بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز جو ہوں گے وہ ہم لوگوں کو کال کریں گے اس کے ٹرائلز دینے کے لیے ہمارا یو اینڈ نمبر ہے ہمارا فیس بک پر پروٹان زکریہ کے نام سے فیس بک پر بھی اکاؤنٹ ہے اور انسٹا پر بھی ہے اس میں یو اینڈ نمبر پر کال کر کے آپ اس کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور کیونکہ یہ انویٹیشن بیسٹ ہوگا ہر کسی کو ہم یہ نہیں دینے دیں گے تو اگر آپ کے چینل کے توسط سے کوئی بھی آنا چاہتا ہے یا کہیں سے بھی کسی کو انفرمیشن ملتی ہے تو وہ یو اینڈ کے تھو ہمیں کال کر کے اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لے سکتا ہے انشاءاللہ اکٹوبر میڈ اینڈ میں یہ ہم کریں گے تو جو ہمارے ساتھ ان کانٹیک رہے گا پیج کے اوپر ایکٹیو رہے گا تو اس کو آئیڈیا ہوتا رہے گا کہ کبھی یہ ہونا ہے ابھی ہمارے ملتان میں یہ سوت پنجاب میں ایسی فیملیز ہیں جو پڑی لکھی ہیں اور رچ فیملیز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں کوئی کارلڑکیاں کام کرنا چاہتی ہیں جیسے آپ نے بزنس شروع کیا ہے ان کو کیا میسیج نہیں چاہیں گے کہ اس کی طرف آنا چاہیے یہ اچھا بزنس ہے یہ بالکل اچھا بزنس ہے لیکن یہ نیسیسٹی نہیں ہے یہ اچھا بزنس ہے ان دی سینس کے بڑا وائٹ کالرڈ بزنس ہے یہ بٹ ملک ایسے حالات ہوئے میں کہ آج کل کے اگر میں دور میں سیدھا سیدھا کہوں تو سوشل میڈیا کھانا پینا کپڑے یہ بیسک نیسیسٹیز جو ایک ایسا بزنس ہے جس میں لوگ زیادہ تھرائیف کر سکتے ہیں لیکن ہاں آٹو موبیل میں آ جائیں تو پھر مزا آئے گا it would be a playing feel for everyone تو خواتین ہوں گی تو ادھر زیادہ کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں مٹیکلس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا اچھے طریقے سے لے کر چلتی ہیں مینج کر سکتی ہیں آپ کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ آپ ساؤت منجاب کی پہلی بزنس میں نے جو کار ڈیلر میں آئی تو کیسا لگتا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالی نے بہت عزت کی اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے یہ اللہ کی بدولت ہے کہ میرے فادر کے دل میں آیا پھر میرے میاں نے بھی مجھے سپورٹ کی اللہ تعالی یہ چاہتے تھے کہ میں کروں میرا رز کی در سے بند ہے تو اس طرح سے ہو گیا ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو روٹین میں لوگ اکثر فیس کرتے ہیں ورکشاپوں میں جاتے ہیں گاڑیاں لے کے جاتے ہیں جہاں پہ وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بیل کتنا کچھ ہوتا ہے بنا کچھ دیتے ہیں نہیں نہیں اللہ خیر کرے ہم لوگوں کا پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہے جتنے بھی آروز ہوتے ہیں رپیئر آرڈرز ہوتے ہیں جو بھی جنریٹ ہوتا ہے کوئی بھی ادھر کسی بھی کمپنی کی گاڑی ادھر ٹھیک ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر روز مجھے رات کو اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے پھر میں کیا کرتی ہوں کہ ونس ان او ویک میں بتاتی نہیں ہوں کہ کب میں رینڈم ان آروز میں سے نمبرز اٹھا کر میں خود کسٹمر کیر کی بن کر ان کو کال کر کے پوچھتی ہوں کہ آپ آئے تھے آپ نے یہ کام کر آیا اب کیسی گاڑی چل رہی ہے تو ہر کوئی جو ہے اپنی ٹوز پر ہوتا ہے کہ کسی دن بھی کال آ جائے گی اور کمپلین ہو سکتی ہے ہماری آپ تو مرزوں سے بھی زیادہ ایکٹیم نکلیں نہیں کوشش کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں میں چاہتی ہوں جو بھی آئے وہ تنگ نہ ہو خوش خوش جائے تو خاص طرح پر ہمارے سعود پنجاب کے خواتین جو ہمارے چینل دیکھنے والے ملتان ٹوڈے ان کے نام کیا میسیج دینے چاہیں گی میں ان کے نام یہ میسیج دینا چاہوں گی یا آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کے دل میں ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ نہیں ہے جو تھوڑا بہت ہے اس سے سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کریں اور یہ سوچ کر سٹارٹ کریں کہ آپ کے کام کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا رزق کسی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جب کسی اور کا رزق اپنے رزق کے ساتھ جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دے گا اپنے کام میں اللہ کا حصہ ضرور ڈالیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا محنت کریں جم کے ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان کے ٹیکسز میں اضافہ ہو رہے ہیں آپ کے یہاں بیجلی کے بلوں میں اضافہ ہو رہے ہیں تو جو آپ کا کاروبار آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ اس پہ یعنی کہ ہار جائے تو اس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں جو بجٹ ہوتا ہے انسان کا ممتحصر ہوتا ہے تو کبھی وہ ڈیسارت نہیں ہوئے کہ کاروبار اس سے گھر بیٹھ جائیں سکون کریں میں حصل میں کاروبار صرف پیسوں کے لیے نہیں کر رہی اسی وجہ سے میں کبھی اللہ کا شکر ہے نہ امیدی مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی ہر کوئی یہی مجھ سے کوئیسٹن کرتا ہے کہ برے سے برے حالات میں آپ خوش میں نے کہا میں زندہ ہوں میرا ہاتھ باؤں کام کرتے ہیں دماغ بورا کام کرتا ہے ٹیم میرے پاس ہے جس کو میں تنخواہ ٹائم پر دے دیتی ہوں پھلال ٹھیک ہے ہر چیز میرے جتنے ریزروز سے وہ لگ گئے آپریشنل کوسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایک شو روم کی لیکن میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ ایک قسم کی یہ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو برا وقت ہوتا ہے اس میں آپ بہترین زندگی کے لیسنز لیتے ہیں اور ان لیسنز کو سیکھ کر جب آپ آگے جاتے ہیں سارا وقت کالی رات تو نہیں رہنی نا کسی نہ کسی دن تو اندیرہ ختم ہوگا اور صبح ہوگی ہوگی تو اسی اندیرے کا ویٹ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس کالی رات میں کہ جب روشنی ہوگی تو ہم ریڈی سٹیڈی گو پر کھڑے اور بھاگیں بہت خوبصورت بات کی کہ ان کا جذبہ ہے ان کی حمد کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہر مشکل کے بعد ہمیشہ آسانی آتی ہے اور انہوں نے حمد نہیں آرہی آپ نے اس کو بزنس کو لے کے چل رہے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ملتان ڈوڑے